15 اگست 1947 کو بھارت کو لمبے سنگرز کے بعد آزادی پرابت ہوئی تھی ہر سال اس دن کو بڑے دھوم نام سے منایا جاتا ہے اس سال بھارت 74th انڈیپنڈنس ڈے منانے جا رہا ہے بھارت کی آزادی میں کئی ویروں کا اہم یوگدان ہے 15 اگست کا دن بھارت کیلئے کافی مہتفون ہے آج ہم آپ کو 15 اگست سے جڑی کچھ روچک باتیں بتائیں گے آئیے جانتے ہیں 15 اگست سے جڑی روچک باتیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے بھارت کو آزادی دلانے میں مہتما گاندی کا اہم یوگدان تھا لیکن 15 اگست 1947 کو آزادی کے جسن کے موقع پر مہتما گاندی سامل نہیں ہوئے تھے مہتما گاندی اس دن پسٹیم بنگال کے نوہ کھلی میں انسن پر بیٹھے تھے مہتما گاندی ہندووں اور مسلموں کے بیچ ہو رہے سامپردائی کھنسا کو روکنے کے لیے انسن کر رہے تھے سوطنتر دبس یعنی 15 اگست کے دن بھارت کے پردان منتری لال کلے سے تیرنگا پھیراتے ہیں لیکن 15 اگست 1947 کو لال کلے سے تیرنگا نہیں پھیرائیا گیا تھا لوگصبہ سچیوالے کے ایک سوط کے انسار نہرو نے 16 اگست 1947 کو لال کلے سے تیرنگا پھیرائیا تھا بھارت 15 اگست 1947 میں آزاد ہوا اس دن تک بھارت کا اپنا کوئی راشترگان نہیں تھا رمیدنا ٹیگور جنگرمن 1911 میں ہی لکھ چکے تھے لیکن اس کو راشترگان 1950 میں گھوشت کیا گیا بھارت کو آزادی 15 اگست 1947 کو ملی تھی بھارت کے لیے 15 اگست کا دن بہت مہت پون ہے بھارت کے علاوہ 15 اگست کے دن ان دیشوں کو بھی آزادی پرابت ہوئی تھی وہ دیش ہیں دکسین کوریا 15 اگست 1945 میں آزاد ہوا بہرین 15 اگست 1971 میں آزاد ہوا کونگو 15 اگست 1960 میں آزاد ہوا 15 اگست 1872 کو برٹیس راہ سے بھارت کو آزادی دلانے میں اہم یوگدان دینے والے مہرسی اروندو گھوش کا جنم ہوا تھا موسیقی